بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جرنل آسم منیر اور ان کی ٹیم کے لیے سخت ترین اور مشکل ترین گھنٹوں کا آغاز ہو چکا ہے آج 26 نومبر بروز ہفتہ امران خان کی پینڈی آمد اور پینڈی پلین پر عمل درامت سے پہلے ہی امران خان پر بڑے حملے کا بازابطہ طور پر الارم بچ چکا ہے گمنام ہیروز کی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں اور حکومت کے ہاتھ پاؤں بھی پھول چکے ہیں بہت بڑا سیکیورٹی الرٹ ہے پہلے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے پینڈی اس وقت کہاں پر کھڑا ہے بنی گالا میں کیا چل رہا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت کچھ بڑی اہم ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں امران خان کا لانگ مارچ یا پھر یہ کہا جائے کہ حقیقی آزادی مارچ اپنے اختتامی مرحلے کی جانب گامزن ہے اور آج امران خان نے راول پنڈی میں دن ایک بجے پہنچنا ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب چیزیں خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں ایک جانب تو جی ایچ کیو نے نو اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ جاری کیا کہ امران خان کا ہیلیک آپٹر پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کر سکتا ہے واپس اڑ بھی سکتا ہے لیکن سیکیورٹی کنسرنس کے باوجود امپورٹیڈ سرکار نے اجازت نہیں دی اب سٹیج کے اکھاڑے جانے جلسے کی اجازت واپس لینے اور اس کے ساتھی ساتھ امران خان پر ایک اور حملے کے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور امران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے کام روک دیا ہے سی سی پیو لاہور کی موتلی کا نوٹیفیکیشن بحال ہونے پر ٹیم نے کام رکا ہے امران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی پنجاب میں ان کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود جی آئی ٹی کے معاملات اور دیگر تمام تر چیزیں اور سی سی پیو لاہور کی موتلی کا نوٹیفیکیشن بحال ہونے پر اب ٹیم نے کام روکا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ جی آئی ٹی عراقین کو ہدایات ملنا آرزی طور پر بند ہو چکی ہیں وفاقی سروس ٹربیونل نے سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کو موتل کرنے کا نوٹیفیکیشن بحال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن امران خان پر حملہ کیس کی پیروی کرنے والی پروسیکیوشن ٹیم کے ارکان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے آفیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ٹیم کے ارکان جو کہ امران خان پر قاتلانہ حملے کی پیروی کر رہے ہیں انہیں بدل دیا گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تحریک انصاف نے امران خان کی ہیریکوپٹر لینڈنگ اور ٹیک آف کی تحریری اجازت بھی مانگ لی ہے اور اس پر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جان بوجھ کر امران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ایک طرف تو پی ٹی آئی کو ایک بار پھر جلسے کی تیاریوں سے روکا گیا ہے اور تیاریوں میں مصروف کار کھنان کو پولیس حکام نے فیضاباد کے قریب روکا ہے پولیس حکام کا موقف تھا کہ جلسے کا سٹیج فیضاباد کے قریب نہیں لگ سکتا ابھی ابھی آرڈرز ملے ہیں کہ جلسہ کا سٹیج کا کام روک دیا جائے واضح رہے کہ ایک دن میں یہ دوسری بار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو فیضاباد کے قریب سٹیج بنانے سے روکا گیا ہے اور اسے پہلے بھی پولیس حکام نے سٹیج کی تیاری کا کام بند کروا دیا تھا اور کام میں مصروف حملے سے شنافتی کارڈ بھی چھین لیے تھے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ سٹیج نہیں بننے دینا اور پی ٹی آئی کو ایک جانب تو فیضاباد پر مشروط اجازت مل چکی ہے جلسے کی لیکن ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کی جانب سے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ اوچھے ہتھ کنڈے عزمائے جا رہے ہیں اب پنجاب میں گورنمنٹ کس کی ہے راول پنڈی پنجاب میں آتا ہے یہ بہت سے سوالات ہیں جو اس وقت انانسرڈ ہیں لیکن عمران خان کی روانگی کی تیاریاں زمان پارک لاہور سے راول پنڈی کے لیے انہیں حتمی شکل دی جا چکی ہے اور پی ٹی آئی آج راول پنڈی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ تو کر رہی ہے عمران خان آپ سے کچھ دیر بعد لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق عمران خان زمان پارک سے روانہ ہوں گے پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان زمان پارک سے سخت سیکیورٹی حصار میں لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے ائرپورٹ سے وہ بزریہ ہیلیکاپٹر ہی راول پنڈی روانہ ہوں گے اور اس سب کے اندر ہیلیکاپٹر میں ڈاکٹرز بھی عمران خان کے ہمراہ موجود ہوں گے عمران خان کا پلستر اتار دیا گیا ہے انہیں مشروط اجازت دی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے ظاہری بات ہے وہ مکمل طور پر تو صحتیاب نہیں ہوئے اب یہاں پر سٹیج پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ روکا گیا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اب سٹیج رحمان آباد منتقل کیا گیا ہے اب یہاں پر جو الارمنگ چیز ہے ایک جانب تو رانہ سناولہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے راستے بند کیے تو حکومت اپنا کام کرے گی اور یہ سارے معاملات اپنی جگہ درست ہیں اب ظاہری بات ہے اوفیشلی تو چھڑی جو ہے جو چینج آف کمانڈ ہے وہ انتیس کو ہونی ہے لیکن جیسے ہی نوٹیفکیشن آیا ہے آرمی چیف جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ کا بھی گزٹ کے اندر آ گیا ہے تو اس کے بعد عملاً ظاہری بات ہے اس طرح سے ڈیریکشنز نہیں آتی جو سابقہ چیف ہیں ان کی طرف سے اور سب نے نئے آرمی چیف کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتے ہیں ساری چیزیں اور سیکیورٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جب پرائم منسٹر نے عہدے کا حالف اٹھانا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ معاملات آلموسٹ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کنفرم ہو چکا ہوتا ہے اب یہ بہت بڑا امتحان ہوگا کیونکہ وزیر داخلہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ایجنسیوں کی ریپورٹ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور کل کا جلسہ ملتوی کرنا ہوگا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی کہ گمنام ہیروز کی ریپورٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے عمران خان کو مشورہ ہے کہ کل کا جلسہ ملتوی کر دے جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کے لیے ایڈوائس بھی جاری کی گئی ہے اور رانہ سناولہ نے کہا کہ پاکستان کو مشکلات کا اس وقت سامنا ہے ملک و قوم کی بہتری میں سب اپنے آئینی کردار کو ادا کریں اور اس طرح کی چیزیں لیکن اس سب کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر عمران خان کو قبل از وقت انتخابات چاہیے تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ جو ایک طریقہ کار ہے ڈائلوگ کی طرف آئیں اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے ڈائلوگ ہی واحدہ لے لیکن اس سب کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے جو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بڑا امتحان ہے کیونکہ ایمپورٹیڈ سرکار جس طرح سے ایک جانب تو عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے اس چیز کو کیسے انشور کرنا ہے کیونکہ اب ریپورٹس آ چکی ہیں اسے ناکام بنانا اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی پولیٹیکل میس کریئیٹ نہ ہو اگر اسلام آباد کی جانب آتے ہیں تو ایمپورٹیڈ حکومت کوئی اوچھے حد کنڈے نہ اپنائے ریاستی جبر کا نشانہ نہ بنائے پی ٹی آئی کو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہوگا اور یہ ساری چیزیں ایڈریس ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس سب کے اندر جو نئی لیڈرشپ ہے پاکستان کی افواج کی اب وہ بھی اس سارے معاملے کو کلوزلی ابزرب کر رہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف آل ریڈی یہ بات کر چکی ہے حسد عمر نے یہ بات کلیر بھی کی ہے کہ ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے نئی لیڈرشپ سے لیکن ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں آٹھ مہینے میں بہت نقصان ہوا ہے اور اب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے اور دیکھنا یہ ہے کہ جو رول آف لا آئین اور کونسٹیٹیشن کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں پوری قوم کی پاکستان کی نئی لیڈرشپ سے اور نئی کمان سے تو وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا